آج جبکہ عید کا تیسرا دن ہے اور اس موقع کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ایک اور انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت کی گئی ہے میں اس سے زیادہ سخت لفظ شاید استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا مجھے یہی لفظ میرے ذین میں آئے تھے جو میں نے استعمال کیے ہیں آج اس نے وہ حرکت کی ہے جو کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی جھڑپ کے اندر ایک بزدل انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین ہم نے اپنے پچھلے وی لاغ کے اندر بھی اسرائیل کی جو ظالمانہ حرکتیں ہیں اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا اور یہ سلسلہ اب جاری رہے گا ہم اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں لیکن آج جبکہ عید کا تیسرا دن ہے اور اس موقع کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ایک اور انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت کی گئی ہے میں اس سے زیادہ سخت لفظ شاید استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا مجھے یہی لفظ میرے ذین میں آئے تھے جو میں نے استعمال کیے ہیں آج اس نے وہ حرکت کی ہے جو کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی جھڑپ کے اندر ایک بزدل انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ہمیشہ ذین میں رکھئے گا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا جھڑپ ہوتی ہے تو اس کے اندر دو شعبے جو ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ کسی بھی جنگ کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے ایک وہ جب کوئی کسی کو طبیعی امداد فراہم کر رہا ہو میڈیکل سرویسز پروائیڈ کر رہا ہو ایمبولینسز کا کام کر رہا ہو اور دوسرا جو میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ صرف کوریچ کے لئے آئے ہوتے ہیں وہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتے وہ کوئی گولی نہیں چلا رہے ہوتے وہ صرف اور صرف اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے خاص طور پر جنگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کا تعلق میڈیکل ایمیرجنسز کے ساتھ ہوتا ہے یا جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اپنے جسم کے اوپر ایسے نشانات لگاتے ہیں جس پہ پریس لکھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر میڈیکل کے سائن کا نشان ہوتا ہے تاکہ دور سے ہی دشمن جو ہے وہ دیکھ سکے اور وہ کم از کم اس جگہ پہ گولیاں نہ چلائے بچوں کا عورتوں کا بزرگوں کا تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر ایتکلی جو ہے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن آج اسرائیل جو پچھلے تقریبا پانچ دن سے فلسطینیوں کے اوپر مباری کر رہا ہے ان کو نشانہ بنا رہا ہے آج اس نے وہ حد بھی عبور کر دی جس کی اس سے شاید توقع نہیں کی جانا چاہیے تھے بہرحال مجھے تو ہر قسم کی گھٹیا حرکت کی ان سے توقع ضرور ہے آج انہوں نے کیا کیا ہے کہ غزہ کے اندر ایک بیلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ یارہ منزلہ بیلڈنگ تھی اس بیلڈنگ کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر الجزیرہ ٹیلیویجن جو ہے اس کا دفتر قائم تھا اور وہاں پر اس بیلڈنگ کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس کے اندر ایک گھنٹہ پہلے وہاں کے لوگوں کو ان بیلڈنگ کے اندر رہنے والے مقیم لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا وہاں پر مختلف دفاتر بھی تھے الجزیرہ کا دفتر بھی تھا اور بھی لوگوں کے دفتر تھے ایک گھنٹہ پہلے ان کو وارننگ دی گئی کہ جی ایک گھنٹے کے بعد یہ بیلڈنگ جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی آپ اس کو جلدہ جلد خالی کر لیں اور وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ دس دس سال سے گیارہ گیارہ سال سے اسی بیلڈنگ میں کام کر رہے تھے اور صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے وہ پکڑ کر اس بیلڈنگ کو خالی کر لیا لیکن اپنی پھر آنکھوں کے سامنے اپنے اس جگہ کو جہاں پہ وہ پچھلے دس گیارہ سال سے کام کر رہے تھے وہ صحافی جن کا کام صرف رپورٹ کرنا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس دفتر کو تباہ ہوتے دیکھا اچھا ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کے اندر صرف الجزیرہ ٹیلیویجن چینل کا عملہ موجود نہیں تھا صرف ان کا دفتر نہیں تھا بلکہ اسوسییٹڈ پریس جو ایک نیوز ایجنسی ہے اس کا دفتر بھی اس کے اندر موجود تھا اب اسوسییٹڈ پریس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی جو ہے وہ صرف اور صرف اس ایک معاملے پہ رپورٹ نہیں کرتی وہ پوری دنیا کے اندر نیوز ایجنسیز جو ہیں ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور انہی کے ذریعے جو ہے یہ ساری خبریں مختلف ٹیلیویجن چینلز میں مختلف ملکوں کے اندر جاتی ہیں تو اس کی جو اس کا جو دفتر تھا وہ بھی اسی بیلڈنگ کے اندر موجود تھا اور اسے بھی نشانہ بنایا گیا اور پوری بیلڈنگ جو ہے وہ منظم ہو گئے اس بیلڈنگ کو تین مزائل مارے گئے اور پوری دنیا کے سامنے وہ مناظر جو ہیں وہ نظر آئے ہیں اس کی تصویریں آپ سکرین کے اوپر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب تک جو تو یہ پچھلے پانچ دن سے جو یہ سلسلہ جاری ہے بمباری کا اسرائیلی فورسز کی جانب سے اس میں ایک سو چالیس افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں فلسطینیوں کے مسلمانوں کے جس میں انتالیس بچے بھی شامل ہیں اور اب تک بائیس خواتین بھی جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے وہ تقریباً ایک ہزار ہے اسرائیل جب بھی حملہ کرتا ہے تو اس نے نہ سکولوں کو چھوڑا ہے نہ اپنے ماضی کے اندر اس نے ہسپتالوں کو چھوڑا ہے یہاں تک کہ ہسپتال جہاں پہ تبیم داد فرہم کی جاری ہوتی ہے زخمیوں کو ان کو بھی نہیں اس نے چھوڑا ہوا تو ایک نیوز چینل یا اگر ایک ٹیلیویجن چینل کا دفتر وہاں پہ قائم ہے تو اس کی اس کے لئے کیا حیثیت ہو گیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے حالات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں کہ بریٹش اے ویز لفتینسا اور ورجن ایر لائنز جو ہیں انہوں نے اپنی فلائٹس بھی اب اس علاقے میں جو ہے وہ منسوخ کر دی ہیں کیونکہ حالات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں دوسری خبروں کے اندر بات جو ہے وہ اب امریکی کانگریس کے اندر بھی پہنچ چکی ہے اور الہان عمر ہیں منیسوٹا سے جو متخب ہوئے ہیں انہوں نے بھی اور انہوں نے اپنے ہی جو وہاں پہ کانگریس کے اندر لوگ دیگر لوگ جو موجود ہیں ان کو بھی ان کے بھی زمیر کو جگانے کی کوشش کیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن آپ بول نہیں رہے اس سے پہلے بھی امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی گئی ہے چاہے وہ مالی طریقے سے ہو یا وہ اپنے بیانات کے ذریعے ہو اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ ہی دے اور اب بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے اندر بھی جو ہے وہ بار بار صاحبیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے اور ان کے جو سپورکس پرسن سے ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ اس کی کنڈیمنیشن تو کریں اس کی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مضمت تو کریں کم از کم اسرائیل کے بالے میں بولیں تو صحیح لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک دفعہ بھی اپنی زبان نہیں کھولی اب اس سلسلے کو جو کشیدگی جاری ہے اس کو روکنے کے لیے اس وقت امریکی وفد جو ہے وہ بھی اسرائیل میں لینڈ کر چکا ہے اور ان کی جانب سے کوشش ہے کہ کسی طرح معاملہ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں اس سارے معاملے میں مصر بھی جو ہے سنے میں آیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل فورسز کے درمیان یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے باقی پوری دنیا کے اندر جو ہے اس سلسلے میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے یورپ کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ یورپ میں فرانس اور جرمنی کے اندر جو ہے وہ بڑی سخت اس سلسلے میں تشویش پائے جاتی ہے مسلمانوں کی جانب سے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ فرانس اور جرمنی کے اندر جو ہے وہ مظاہرے بھی کیے گئے ہیں لیکن دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے بڑے سخت ترین بیانات دیئے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ اسرائیلیوں اسرائیل کے خلاف اگر آپ کوئی نعرے بازی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ فرانس میں جو ہے وہ ان مظاہروں کے اوپر پابندی بھی لگائی گئی ہے لیکن وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس سلسلے میں عدالت بھی جا رہی ہے تاکہ اس پابندی کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکے باقی جو صورتحال ہے وہ بنگلہ دیش اردن کوسوو اور ترکی جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں زارے یک جہتی کے لئے لیکن اس سے بڑا ابھی تک اور کچھ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہوا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ فرانس کے اندر جب وہ گستہ کانہ خاکوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولیپنٹ ہوئی تھی اس کے خلاف یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مظاہرے کیے گئے لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے انسانی جانوں کو کازیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر صرف زبانی جماع خرچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے وہی امریکہ جو یہاں پہ اسرائیل کے اتنا سپورٹ کرتا ہے اسی امریکہ کے خلاف وہ ابھی تک زبان تک نہیں کھولی جا رہی اسی امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی مظاہرہ کرنے کا مطلب یا احتجاز کرنے کا قطع طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی آپ امریکہ کی انسینٹ پہ جا کے یہاں پہ رکھ دیں لیکن کم از کم آپ کو اور کچھ نہیں تو امریکی ایمبیسی کے سامنے آپ کو مظاہرہ پھر بھی ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کم از کم اپنا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ تو ریجسٹر کروائیں کہ اگر آپ اسرائیل کے اتنا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو ہماری آواز بھی سننی پڑے گی لیکن زبانی جماع خرچ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے یہی تمام لیڈرز یہ لوگ جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لمبے چوڑے بیانات دیتے ہیں لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ امریکی سفیر کو بلا کے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریجسٹر کروائیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی بیکنگ سے ہو رہا ہے یہ آپ کی سپورٹ سے ہو رہا ہے جو آپ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آواز نہیں نکلتی اور صرف اور صرف زیادہ زیادہ ایک یا دو دن کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو جائے گی تھوڑا سے خباروں کے اندر بیانات چھپ جائیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ہم اپنی ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر یہ سارے مظالم دیکھتے رہیں گے ہمارے دل کے اندر جا کے وہ درد ضرور محسوس ہوگا لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ پھر آپ دیکھئے گا کہ پھر چند مہینوں کے بعد ایک دوبارہ وہ لابی جو اپنا سر اٹھائے گی اور آپ کو ہر ممکن یہ تسلیم کروانے کی کوشش کرے گی کہ جناب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو یہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور اس سے آپ کے بہت فائدے ہوں گے لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی بکتی نہیں ہیں اللہ کرے کہ پاکستانی قوم اور اس کی لیڈر جو ہے نا ان کا زمیر اسی طرح ہی زندہ رہے کہ وہ اس کو قبول نہ کریں بہرحال ہماری کوشش جادی رہے گی اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ